اگر قرآن لا رہے تو محمد لا رہے اگر قرآن بے آئیب تو محمد بے آئیب اب اگر میں اس ممبر پر بیٹھ کر قرآن کے نوز و بلہ آئیب ڈھونڈنے لگوں تو یہ سارا مجمع مجھے کافر بنا کے باہر نکال دے گا تو میں اگر قرآن میں آئیب ڈھونڈوں تو کافر بن جاؤ ملہ اگر محمد میں آئیب ڈھونڈے تو شیخ العدیز بنے دے سنتے چلو عجیب اچھا بھئی اب تک میں تمہیں کیا کہہ رہا تھا کبھی کبھی ایسے بھی سنا کرو اس لئے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک جائے جہاں تک پہنچے یعنی اگر محمد عربی سمجھ میں آگیا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اوپر خدا سمجھ میں آئے گا نیچی علی سمجھ میں آئے گا اچھا بھئی قرآن کے سن لیا نا تم نے اب تک تو میں نے یہی بھیان کیا کہ قرآن محمد رسول اللہ کے برابر ہے اور محمد رسول اللہ قرآن کے برابر ہے لیکن اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو آپ کو اعتراض ہے آپ پوچھیں گے نا کہ بھئی یہ قرآن چھوٹا محمد بڑھے یہ کہاں سے نکال کے لیا بھئی نئی آیت نہیں پڑھوں گا خدا کی قسم نہیں پڑھوں گا میں نے دونوں آیتیں پڑھ دی اور اب دونوں آیتوں کو تمہارے ذہن میں بیدار کروں گا اور اگر بیدار ہو گئی میری آج کی مہنے سوارت ہے ورنہ پھر زننا ورنہ زننا آلے کل کتابہ تی بیانن لیکل شاید وہودن ورحمتن و بشرا للمسلمی قرآن ہے رحمتن للمسلمی قرآن ہے رحمتن للمسلمی اور میرا محمد وما ارسلنا کہ اللہ یا کچھ سمجھ میں آیا بھئی اب میں کیا کروں میں نے تو نہیں کہا نا یہ دونوں آیتیں قرآن میں قرآن ہے رحمتن للمسلمین مسلمانوں کے رحمت قرآن اور میرا محمد رحمتن للمسلمین اب خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم آلمین کے معنی کیا ہے مجھے نہیں معلوم تمہیں اگر معلوم ہو مجھے بتلا تو میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ آلمین نوافشاہ کا نام نہیں ہے آلمین پورے صوبے سندھ کا نام نہیں ہے آلمین پاکستان کا نام نہیں ہے آلمین یہ تمہاری پوری زمین کبھی نام نہیں ہے تو پھر آلمین ہے کیا اب مجھے تو نہیں معلوم کہ آلمین کیا ہے لیکن قرآن میں ایک آیت مل گئی اور اس نے آلمین کے معنی سمجھا دیئے اور وہ آیت حدیعہ کروں گا آگے مر جاؤں گا بچ توجہات مبدلد ہیں آلمین کیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن سورہ حمد میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدای جائے میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے سمجھو سمجھو میرے محمد کو سمجھو سمجھو مداق بنایا ہوا ہے ہم جیسا بھئی عجیب ہے کبھی اپنی شکل تو دیکھ لیں ہم جیسا بھئی بہت توجہر خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ابراہیم محمد جیسے نہیں اب تم پوچھو گے نا یہ میں نے کہاں چا کہہ دیا تو اب آیت سنا اور اعتراض کرنا ہو قرآن پہ کرنا رب سورہ بکر دوسرا سورہ قرآن کا کافی ہے نا قرآن تھوڑی سی تھوڑی سی سنتے جالو اگر قرآن کافی ہے تو تھوڑی سی آیتیں سنتے جاؤ رب ارینی کیفتو ہی الموتا مالک ابراہیم کے دعا آرام سے سنو ابراہیم بول رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں رب ارینی کیفتو ہی الموتا مالک مجھے دکھنا دے کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تمہارے کام کی بات ہے دیکھو ہم نے ہمیشہ یہ کہا کہ دیکھو عقیدے جو ہے نا وہ حدیث کی کتابوں سے نہ بناو عقیدے حدیث کی کتابوں سے مت بناو اچھا ٹھیک ہے حدیث کی صحیح کتابیں بھی ہوں گی لیکن کتابیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ لکھنے والا بھی صحیح ہو سمجھے نا بات کو اچھا بھئی تو عقیدے بناو قرآن مجید سے رب ارینی کیفتو ہی الموتا مالک مجھے دکھلا دے دعا مانگ رہے ہیں ابراہیم کہ تُو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے جلال آگیا مشیط کو اللہ نے کہا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے ٹھیک ہے نا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں ہے ابراہیم گھمرا گئے قال بلا کہا مالک کہانی نہیں ہے یہ آیت ہے قرآن کی بلا ولیکن لی اتمین نقل بھی مالک ایمان ہے کہ تُو مردوں کو زندہ کرتا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے قلب میں اتمینان آ جائے رک جاؤ جہاں جہاں میرے سننے والے سن رہے ہیں انتے پوچھنا ہو ابھی تک اتمینان تو نہیں ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ابھی اتمینان نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اتمینان آ جائے ٹھیک قالہ کہانی نہیں قرآن فَخُضْ اَرْبَاتَ مِنَتْتَهِر کہا ابراہیم چار پرندے لو ہزاروں مردہ تم نے یہ آیتیں سنی ہوں گی ایک مردہ مجھ سے بھی سنتے جاؤ فَخُضْ اَرْبَاتَ مِنَتْتَهِر ابراہیم چار پرندے لو فَسُرْحُنَّ اَلَيْك انہیں اپنے آپ سے مانوس بناو جب وہ مانوس ہو جائیں انہیں کٹو کٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملا دو ٹھیک سُمَّجْعَل اور تھوڑا تھوڑا سا ملا ہوا گوشت ان کے گوشت کو کٹو کٹنے کے بعد ملا ہو اور ملا ہوا گوشت یہ جو پہاڑیاں ہیں نا تمہاری بستی کے چاروں طرف ان کی چوٹیوں پر رکھاؤ چوٹیوں پر رکھاؤ سُمَّا اُدْعُهُنَّا پھر نیچے اتر کے انہیں آواز دو ٹھیک یاتین اکسیہ وہ زندہ ہو کر تمہاری بارگاہ میں آ جائیں گے تو اب تمہیں اتمینان بھی ہو جائے گا ابراہیم نے چار جانور لیے پرندے اور انہیں مانوس کیا اپنے آپ سے جب مانوس ہو گئے تو انہیں کٹا کٹنے کے بعد ان کے گوشت کو ملایا ملانے کے بعد وہ جو سات یا نو پہاڑیاں تھیں ان کی بستی کے چاروں طرف تھوڑا تھوڑا گوشت رکھا اور نیچے اتر آئے اور آواز دی مردہ جانورو حلومو علیہ زندہ ہو کر میرے پاس آ جاؤ وہ مردہ جانور تھے جو نبی کے پکارنے پر زندہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئے مردہ جانورو میسیج تو پہنچ رہا ہے نا دیکھو یہ ہے نبی کی آواز کی طاقت اب اس میں ایک سبق ہے کہ جب نبی کے پکارنے پر مردہ جانور زندہ ہو کے آ سکتے ہیں تو اگر انسان کو پکارے تو اسے تو آنا ہی پڑے گا یہ سبق ہے اس آئے مبارکہ کا اچھا بھئی تو اب میں تو مقام محمد عربی کی طرف جاؤں گا میرے پاس ایمان ہے اتمینان نہیں ہے اور اب میرا محمد سورہ سورہ فجر یا ایتوہ نفس المتمئنہ اے اتمینان رکھنے والے محمد کچھ فرق سمجھ میں آیا ابراہیم میں اور محمد رسول اللہ میں وہ اتنا بڑا اول العظم نبی کہتا ہے ایمان ہے اتمینان نہیں ہے یہاں اللہ پکار رہا ہے یا ایتوہ نفس المتمئنہ اے اتمینان رکھنے والے محمد ارجے ہی میرے پاس واپس آجا آجا نہیں واپس آجا سارا راز واپس میں ہے فیصلے کرواؤ فیصلے فیصلے کرواؤ ان قاریوں سے جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ارجے ہی میرے محمد واپس آجا آجا نہیں میں نواب شاہ واپس نہیں آیا ہوں میں نواب شاہ آیا ہوں واپس کراچی جاؤں گا ٹھیک آپ اس متبرک اجتماع میں واپس نہیں آئے ہیں آپ آئے ہیں جب مجلس تمام ہو جائے گی آپ گھر واپس جائیں گے تو واپس ہمیشہ وطن اور گھر کے لیے بولا جاتا ہے میں میں کہاں تک خدا کی قسم ملہ کو کہاں تک سمجھاؤ محمد آجا نہیں محمد واپس آجا یعنی اتنی بات تیہ ہو گئی کہ محمد رسول اللہ کا وطن مکہ یا مدینہ نہیں ہے محمد رہنے والا ہے ارجکہ اب یہ بیت نہ کرنا کہ وہ نوری ہے یا خاکی ہے بھئی وہ رہنے والا ہے ارجکہ اگر مہاں نور ہوگا تو نوری ہوگا اگر مہاں خاک ہوگی تو خاکی ہوگا میں بہت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اچھا بھئی اب تم نے ابراہیم علیہ السلام اور محمد رسول اللہ کو دیکھ لیا تو ایک علیہ عظم کا تذکرہ اور سنتے جاؤ موسیٰ علیہ السلام کون واقف نہیں موسیٰ سے بڑے جریل قدر نبی صاحب طوریت صاحب شریعت ٹھیک ہے نا جاؤ دیکھنا بیسوہ سورہ سور تہا اس کا ایک چھوٹا تھا پیرا گراف پڑھوں گا موسیٰ جاؤ تو بہت خوش فہم ہو خوش فکر ہو یعنی میری بات نوجوان سمجھ رہے ہیں بزر میرے مخاطب نہیں ہے نوجوان میری بات سمجھ رہے ہیں تو تمہیں خوشوسیت سے یہ جملے حدیع کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کافی ہے نا تو پھر ویسے کافی ہے جیسے میں ارز کر رہا ہوں موسیٰ جاؤ فیرون کے دربار میں جاؤ اس نے بڑی سرکشی اختیار کی ہے قال موسیٰ نے کہا رب شرح لی صدری سب جانتے ہیں وَيَسِرْ لِي أَمْرِ وَحِلُ الْعُغْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قُولِ قال موسیٰ نے دعا مانگی رب شرح لی صدری مالک میرے سینے کو کھول دے وَيَسِرْ لِي أَمْرِ میرے کام کو آسان بنا دے وَحِلُ الْعُغْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قُولِ اور میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں دعا دیکھ رہا ہوں موسیٰ کی دیکھ رہا ہوں نا وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِ میرے اہل سے میرے خاندان سے ایک مجھے وزیر دے دے جو اہل ہے نام کیا ہے اس کا حارونہ رشتہ کیا ہے اخی وہ میرا بھائی ہے سن لیا ایک آیت درمیان سے چھوڑ رہا ہوں قَدْ عُوْتِي تَسُوْلَكَ يَا مُوسیٰ جا موسیٰ ہم نے تمہاری دعا قبول کی دیکھ پہ کیا ہے ایک ایک لفظ سننا الگ الگ وَجْعَلْ بَنَا دَي لِي مِرے لیے وَزِيرًا ایک وزیر مِنْ اَهْلِ میرے خاندان سے جو اہل بھی ہے نام حارونہ رشتہ اخی وہ میرا بھائی ہے مالک مجھے ایک وزیر دے دے جب جاؤں گا مالک تُو دے دے تُو دے دے اجا کسے دے دے جو اہل ہے جو خاندان سے نام اس کا حارون ہے وہ میرا بھائی ہے تو مالک نام بتلا رہے ہو کہ حارون ہے رشتہ بتلا رہے ہو کہ بھائی ہے کہہ رہے ہو کہ خاندان سے یہ بھی کہہ رہے ہو کہ وزارت کا اہل بھی ہے تو خود کیوں نہیں بنا لیتے بھائی قرآن ہے بھائی موسیٰ خود بنا لو کہہ بھائی میں وزیر کے سیفارش تو کر سکتا ہوں اپنا وزیر خود نہیں بنا سکتا تو جو کام نبی اولالعظم نے کر سکے اس کی طاقت آپ کو کس نے عطا کر دی سمجھ رہے ہو بات کو میں سے پہنچ رہا ہے نا اچھا بھائی مالک مجھے ایک وزیر دے دے ٹھیک میرے اہل سے دے دے میرے خاندان سے دے دے موسیٰ نے کہاں سے مانگا اپنے خاندان سے جاؤ اگر آیت نہ ملے تو کل سے مجھے نواب شاہ میں گھسنے نہ دینا اب میرے نبی کے سلسلے کی آیت سننا اور اگر آیت مل جائے تو جو انٹرپیٹیشن کرنا اس کا ترجمہ ملہ سے وریفائی کر رہا لینا کہ میں نے کوئی ڈنڈی تو نہیں مار دی ترجمہ میں ٹھیک ہے نا بہت بہت توجہ رکھنا یہ آیت یاد رکھو گے نا موسیٰ کے سلسلے کی وَجْعَلْ لِي وَزِیرًا مِنْ اَهْلِ خَارُونَ آخِی سورہ بنی اسرائیل سترمہ سورہ اچھا بھئی یہ آیت میں سن لو سن لو آج بہت ڈیفرینٹ مور میں بولنا ہوں شاہتا یہ جو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے آیتیں پڑھنی ہیں نا اس میں کیا تھا قَالَ موسیٰ نے دعا مانگی ٹھیک اب جو آیت پڑھنا جا رہا ہوں اس میں قُل محمد دعا مانگ میں کیا کروں میں کیا کروں مجبوری ہے میری قُل اب اس آیت سے سب واقف ہیں لیکن میں تو تمہیں کہیں لے جاؤں گا قُل قُل ربِ اَدْخِلْ لِي مُتْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخَجَ صِدْقٍ وَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نصیرہ بہت پڑھے لکھے ہو مالک مالک مجھے سچائی کے ساتھ مدینہ پہنچا دے مجھے سچائی کے ساتھ